بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں شیئر کریں ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے لیے اور اگر آپ استخرا کروانا چاہتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا جادو ہے بندیش ہے یا کوئی پرابلم ہے ہم سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ یہ بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کو دوبارہ کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ آج شروع کرتے ہیں اپنا وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہو اب اس کا مفہوم میں اپنا سمجھاتی ہوں کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو فوراں معافی مانگ دیا کریں جب آپ گناہ کرتے ہیں جو لوگ معافی مانگ لیتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں جو معافی مانگتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر گناہ کرے اور فوراں اس پر پشے مان ہو جائے تو وہ مومن بندہ ہوتے ہیں جو گناہ کے بعد معافی نہ مانگے اور اس پر اکڑے تو وہ تو کافر ہوا نا وہ تو اپنے نبیوں کو پیغمبروں کو ماننے والا نہ ہوا نا تو آپ ذرا سے بھی غلطی کرو فوراں اپنی رب سے معافی مانگو سجدہ اگر بڑی غلطی ہے اگر کوئی صغیرہ یا قبیرہ گناہ آپ نے کر لیا ہے تب بھی توبہ کے دو نفل ملو معافی مانگو اپنی رب سے آگے سے اس کام سے توبہ کر لو آج کا سب سے پیارا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جانے لگا ہے صرف تین بار پڑھ کر آپ کو میں جو وظیفہ بتاؤں گی تصویر کے اوپر آپ نے پھوک مارنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھئے گا کہ کتنا لا جواب وظیفہ ہے آپ نے اگر کوئی پیارا ہے جس سے آپ پیار کرتے ہو جس سے آپ نہیں چاہتے دور ہیں کوئی کزن ہے کوئی بھائی ہے کوئی بہن ہے کوئی والدین ہے کوئی ایسا رشتہ ہے جس سے آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ سے دور جائے تو آپ نے صرف یہ والا عمل کرنا ہے صرف یہ والا عمل تب آپ کریں گے جب آپ کو بہت زیادہ یہ عمل میں اتنی طاقت ہیں چھوٹے عمل کے لیے اس کو استعمال نہ کریں نجائز اس کو استعمال نہ کریں حرام کام کے لیے اس کو استعمال نہ کریں اچھے کام کے لیے اس کو استعمال کریں اگر آپ شریعت کے اگر آپ شریعت کو لے کر چلتے ہیں پھر تو اچھی بات ہے اگر شریعت کے خلاف کر رہے ہیں پھر پلیز یہ کام نہ کریں اور اس کا جو گناہ ہوگا پھر آپ کو خود آپ کو ملے گا ٹھیک ہے نا یہ گناہ آپ اس کا کیوں کریں گے ٹھیک ہے نا ایک جو میرے بھائی ہیں جو میرے سسکرائبر ہیں ان سے تو مجھے بلکل بھی امید نہیں ہے کہ وہ کچھ غلط کریں گے اب آپ نے تصویر کے اوپر جو پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھنا ہے صرف تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے اس کے پر دم کرنا ہے یا مغنی یا مغنی جس کا نام ہے جس کے لئے دم کر رہے ہو جس کی تصویر ہے یا جس کا تصور ہے یا مغنی یا مغنی اور آواز دو اس کو اور ساتھ میں آپ نے اس کا نام لینا ہے جیسے میں اپنی میری جو سسکرائبر ہیں ان کا نام ہے آدیا ٹھیک ہے اب میں اس کو بچاتی ہوں کہ وہ اس سے میری محبت پڑھے یا وہ میرے پاس آ جائے یا وہ بچین ہو جائے یا وہ میں اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں یا مغنی آدیا یا مغنی آدیا یا مغنی آدیا تین دفعہ پڑھیں تصویر جو بھی ہے تصور ہے تصویر ہے اس کے پر دم کر دیں دم کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ پاک اس کے دل میں میرے لئے محبت پڑھ دیں اس کے دل میں میرے لئے جو ہے اس کو اتنی بچین کر دیں گے میرے پاس آ جائے تو انشاءاللہ تین دفعہ پڑھنے سے آپ کا وہ جو مسئلہ جس کے لئے آپ یہ کر رہے ہیں وہ حل ہو جائے گا اور اتنی جیسے جیسے آپ یہ وصیفہ پڑھو گے اور بے شک آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں جتنی آپ کو طلب ہے جتنی آپ کو مطلب کے بچینی ہیں جتنی آپ کو طلب ہے جسے آپ چاہتے ہو کہ وہ تڑھ پے تو وہ اتنی پڑھ سکتے ہیں آپ کو بار پڑھ سکتے ہیں لیکن گیارہ بار سے زیادہ نہیں پڑھیں اس سے دلوں میں آگ لگتی ہے اور پھر بچینی ہوتی ہے تو اس کے لئے اتنا زیادہ نہیں پڑھنا ہوتی ہے کیونکہ صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا پڑھ کے آپ میں دم کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کے لئے پڑھائی کی جائے گی وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا آپ میں صرف دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا تو دیکھئے گا جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اللہ پاک کو نہیں بھولتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں جب نیک کام کروگے اللہ پاک کو یاد کر کے کہوگے اللہ پاک کا ذکر و ذکرات کر کے کروگے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا ساتھ دیں گے تو تھوڑا طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں کو اختیار کریں اپنا خیال رکھئے گا دوہ ہمیں یاد رکھے گا اگر آپ اس سخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی پریشانی ہے یا کوئی جادو غیرہ ہے یا کوئی بندش ہے تو ضرور اس سخارہ کروانا سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جہاں پر رہتے ہیں تو وہ ضرور شہر کریں اجازت دیں اللہ حافظ